سانم ماروی ہمارے ساتھ ہیں کیا سمجھتی ہیں اس فنڈ ریزنگ کے حوالے سے نواب شاہ نے آپ کو کیسا رسپانس دیا تینکیو سو مچ بہت اچھا احمد اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت لوگ کم تھے کیونکہ اس کو اتنا سوشل نہیں کیا گیا تھا پر اس کے باوجود بھی کم لوگ آپ نے خود دیکھا کہ اتنی چیارٹی ہوئی تو انشاءاللہ جو ٹارگیٹ ہے وہ بہت جلد ہی اچیبمنٹ ہوگا کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جی فرسٹ شو میں کروں گی اب اس کے بعد میرے جو دوسرے آرٹسٹ ہیں سندھ کے اب دیکھتی ہوں کہ میرے بات کون آتا ہے جو اس چیارٹی شو میں اپنا حصہ لیتا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ آج والے شو میں ایک سندھ کا ایک آرٹسٹ آنے والا تھا آپ نے ایک پوسٹر دیکھا ہوگا میرے ساتھ تو اس نے جیسے ہی شو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو اس نے کہا جی میں نہیں آسکتا کیونکہ فری کا پروگام ہے تو پہلا ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپس میں وہ ہے کہ وہ کمیونکیشن ہے کہ لوگ ملنا ملان بہت ہے سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے چیریٹی شوز کیے ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا آشکار پر ہو یا اس کے علاوہ دوسری آرڈنائزیشنز جو خصوصا اس کام اس اس کاز پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کسہ ایکسپیرینس رہا ہے اب تک اب آپ کے پاس کونسے پروجیکٹس ہیں اس چیریٹی کے خصوصا اچھا احمد میں ابھی جو ہوں وہ سائنڈ ہوں شوکت خانم کے ساتھ امران خان صاحب کراچی کینسر ہسپیٹل بنا رہے ہیں اس کے لئے پانچ سال کے لئے میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوں اب کچھ ٹائم پہلے امریکہ گئی تھی ابھی دو دن کے بعد آسٹریلیا جاؤں گی وہاں پر دس شو ہیں میرے تو چیریٹی شوز ساتھ سندھ کے بھی کرتی رہتی ہوں تاکہ یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے لوگوں کی بھی سپورٹ ہوتی رہے کیونکہ ایسا کوئی بیدارہ نہیں ہے شوکت خانم جتنا بڑا سندھ میں جو لوگوں کو مفت علاج فرام کرے تو پاکستان اور سندھ خصوصاً بہت خوش امران خان صاحب سے جو کینسر ہسپیٹل کراچی پر